موسیقی پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ رائیونڈ میں موجود ہوں اور گزشتہ روز یہاں پر اندوہناک واقعہ پیش آیا جہاں زیب جو کہ پندرہ سالہ لڑکا تھا اس کو دوستوں نے بلایا اور کسی بہانے سے اپنے ساتھ لے جانے کے بعد اس کے ساتھ بد فیلی کی اور جو والدین ہیں ان کی جانب سی کہا جا رہا ہے کہ بد فیلی کے بعد اس کو برے طریقے سے قتل کیا گیا اور وہ ایک لاش ایک عجیب علاقے میں پھینک کر ویران علاقے میں پھینک کر چلے گئے پولیس کے پاس پہنچے تو پولیس نے اغوا کی ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے یا اسے تلاش کرنے کے بجائے تلاتے رہے اور پولیس کی ٹال مطول کے بعد اگلے دن جب وہ اغوا کے ایف آئی آر کا پتہ کرنے پولیس تھانے گئے والد تو اس وقت پولیس نے ان کو بتایا کہ ایک لاش جو ہے وہ ویرانے میں پڑی ہے اس کو پہچانے کہ شاید آپ کا وہ بیٹا ہو باپ نے وہ لاش پہچان لی اس وقت بھی لوگوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ آخر کیوں اس طریقے سے قتل کیا گیا اور دوستوں نے بلا کے اس کو بدفیلی کا نشانہ بنایا یہ تو الگ بات ہے پولیس نے ٹال مطول سے کام لیا اگر اغوا کی ایف آئی آر کے بعد پولیس جہازیب کو تلاش کرنا شروع ہو جاتی تو شاید یہ جان بچ جاتی اور یہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے نہ بچھڑتا اور یہ گھر جو ہے یا یہ فیملی جو ہے وہ متاثر ہونے سے بچ جاتی لیکن پولیس نے پہلے دن جب اغوا کے لیے وہاں پر گئے اغوا کی درخواست دی تو اس کے بعد نہ تو ایف آئی آر درج کی گئی پولیس کی جانب سے تھانہ رائیونڈ کی جانب سے اور نہ اس کو تلاش کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن دوسری جانب یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں محلے دار موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار موجود ہیں کیونکہ کچھ دیر بعد ہی اس کا جنازہ ہے پولیس کی بھی نفری یہاں پر تائینات کی گئی ہے ان کا شکوہ یہ ہے کہ آخر جب اغوا کی درخواست دی گئی تو اس کے بعد پولیس نے اقدامات کیوں نہیں کیے پولیس تھانے سے نکل کر جانب کی تلاش کے لیے سرکردہ کیوں نہ ہوئی آخر وجہ کیا ہے اگلے دن جب اس کے والد تھانے پہنچتے ہیں تو اس وقت انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک لاش ملی ہے ویرانے سے اور شاید وہ آپ کے بیٹے کی ہو جب باپ اپنے بیٹے کی لاش دیکھتا ہے تو اس وقت وہ اسے پہچان لیتا ہے جس پر ضربے لگائی گئی ہیں سینے پر ضربے لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ ناف کے نیچے ضربے لگائی گئی ہیں اور اس کو بری طریقے سے تشدد کر کے قتل کیا ہے جہانزیب کے معموم آرے ساتھ موجود ہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا جہانزیب کے ساتھ جی سارا اس کا دوست اس کو گھر سے لے گئے گئے فونگ لے گئے بلایا ٹھیک ہے اور اس کا دوست کا کہنا آئی ہے کہ اس کے بعد موبائل اولی تکانبے گئے اور باہر سے جہانزیب گیب ہو گیا ٹھیک ہے میں نے موبائل کا وہ گلاس ڈلوانے کے لیے اسے اندر گیا ہوں لیکن اس نے سرہ سر جوٹ بولا موبائل اولی نے ہم کو بلوائیا ادر گرز پون کیا ہم وہاں پہ گئے تو دیکھا ہمارا بیٹا وہاں پہ نہیں تھا پھر ہم نے رات دونتے رہے رات کو دس بجے آپ پولیس کے پاس گئے ہیں فی آر درج کروانے جی ہم نے دس بجے وہاں پہ گئے ٹھیک ہے تو انہوں نے پولیسوں نے ہماری دراز لگ لی بول دی آپ جائیں ٹھیک ہے تو ہم پھر گئے یارہ بچے بولو ہمارا جو رہا بیٹا وہ نہیں مل رہا ہمیں سکون نہیں مل رہا ہمیں کائنڈی آپ ہمارے ساتھ چلیں اس کو ڈونڈیں ہم بھی کوشی کرتے آپ بھی کریں لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی پولیس نے بات نہیں سنی ہم تین بچے پھر گئے انہوں نے پھر گیٹ بند کر دیا پولیس نے اور یہ پولیس جونسی ہے نا اس نے کوئی کاروائی نہیں کی اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ملزم خود پکڑ کے دیا پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا اور جب یہ رات کو تین بجے تھانے میں گئے ہیں اور ان کو دھکے مار کے اور کہتے ہیں دفع ہو جو ادھر سے چلے جاؤ ایسے چو امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں امین صاحب سلام علیکم میاں صاحب یہ کیا واقعہ تھا کس طریقے سے پیش آیا کیا انٹھومیشن آپ کے تک پہنچی اور اس کے بعد فی اردج کی بچے جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ گیا اور جنہوں نے اس کو اعتماد ملے کے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جتسی زیادتی کی جازے اس کا بھانجا تھا یہ میرا دوست ہے ہم پتوں کیسے آئیں ادھر کال کے ہم ادھر آئیں جو ادھر پولیس وغیرہ جو کاری ہمارے ساتھ وہ تینہ جیسے کسی دشمن کے ساتھ ان کیا جاتا ہے بیسے کار رہی ہے ہم انہوں کو کہا بس یہ ہمارا سوال ہے بس جو دو لڑکے رہے گئے ان کو بھی بکڑیں بھی جا کے دیکھ کے آئے ہیں انہوں نے آ رہے تھے وہ بچے کو تو شکل نہیں پہچانی جا رہی تھی دیکھیں نہیں جا رہی تھی وہ پورے کے پورا چہرہ اس کا سارا خراب ہوا ہے ساری وہ شکل ہے ہر جگہ پہ ان کے سوئے لگے ہوئے ہیں ساری وہ بھی انہوں نے نال کر دیتے انہوں نے دیکھ کے بعد میں دل کبرایا میں دا واپس آگیا نہیں دیکھا گیا اس کی شکل ہی نہیں دیکھے گی اس طرح کی یہ ہے جی شام کو گیا اور وہاں پہ وہاں پہ سب انسپیکٹر تھا وہ بولا دفعہ ہو جو بار بار یہاں پہ کیا لے سب انسپیکٹر سر اس کا نام کا نہیں پتا عبدالرحیم نام تھا عبدالرحیم جی سر وہ کہتا ہے دفعہ ہو جو دفعہ ہو جو یعنی پولیس کے پاس جب یہ لوگ صبح دس بجے گئے ایک دفعہ تو اپلیکیشن دینے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بازیاب کروائے جائے کہیں پہ اسے دریافت کیا جائے ڈھونڈا جائے اس کی اقدامات کیے جائے اس کو تلاش کرنے کے لیکن وہ نہیں کیا گیا اس کے بعد تین بجے جب گئے تو اس کے بعد گیٹ بند کیا گیا اور اس کے بعد پولیس کی جانب سے جو ایسائی عبدالرحیم نام بتا رہے ہیں اس کی جانب سے کہا گیا یہاں سے دفعہ ہو جو یہ ہے وہ رویہ پولیس کا کہ جس سے لوگ جو ہے وہ کافی تنگیا اور تشویش پائی جاتی ہے اچھے سر اس میں ایک شکوا کیا جا رہا ہے کہ جب اغوا کی آپ کے پاس اپلیکیشن آئی تو آپ کے ماتحت عملے نے اس اپلیکیشن پر کارروائی کے بجائے ان کو وہاں سے نکال دیا اور ایسائی کوئی عبدالرحیم نامی ہے انہوں نے گیٹ بھی بند کیا اور کہا کہ ایسائی جو سا آپ سو رہے ہیں حالانکہ آپ چھٹی پیتے پتا چلا پولیس نے بروکر وقت کوئی کارروائی نہیں کی اور جب ملزم پکڑا گیا ان کو پوچھا ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ملزم کو تلاش کرو پولیس نے اس لڑکے سے بھی نہیں پوچھا اور نہ کسی سے پوچھا اور نہ ان کے ساتھ چلی ہے آپ نے پولیس کو بتایا کہ یہ شاہد بلا کے لے کے گیا جی یہ پولیس کو بتایا یہ لڑکا بلا کے لے کے گیا یہ گرفتاری جو ہوئی شاہد کی یہ ان کا کہنا ہے کہ گرفتاری تو بعد میں ہوئی اگر صبح دس بجے جو اپلیکیشن دی گئی اس پہ کارروائی ہوتی اور پولیس جو ہے وہ بروقت جا کر اس کی شاہد کو پکڑ کے اس کو بازیاب کروانے کی کوشش کرتی یہ جو لے کے گئے تھے تو اس کے بعد اس کو قتل نہیں ہونا تھا یہ رات کو کہیں انہوں نے لاش ویرانے میں پھینکی ہے آپ اس کو کیمرہ باند کروا کے بات کریں میں آپ کو بات دیتا اس پہ بات میں بات کر لیتا آپ سمجھتے ہیں کہ بروقت کارروائی اگر پولیس کرتی تو یہ بچت کارروائی جو ہے وہ بروقت ہوئی ہے آپ تین بجے واپس آگے جب انہوں نے کہا کہ دفاؤ جو گیٹ بند کر لیا تو اس کے بعد اپنے طور پر تلاش کرنا شروع ہو گئے ہم نے تلاش کیا ہم نے سارے روڈ دیکھے مرگز دیکھا سٹیشن دیکھا لیکن کسی جگہ وہ نہیں ملا بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے بہت بڑا اور اس کا انصاف ہونا چاہیے چاہتاک بھی ہو سکے حکومت کو کوپریٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ نہیں تو پولیس نے صحیح کوپریٹ کیا ابھی تک تو کوئی کوپریٹ نہیں کری پولیس ابھی تک نہیں کر رہی جی ابھی تک کوئی کوپریٹ نہیں ہو رہا کیونکہ کاتل جو ہیں وہ پولیس کے راستے سے باہر ہیں اور ان کا پتہ بھی کوئی نہیں ابھی تک سر سب سے پہلے تم یہ بات ہیں پولیس نے مارتہ چھتاون نہیں کیا جب پولیس کو وہ آدمی پکڑایا تھا ہم نے کہ اس کے سب سب اس سے شواہد کٹھے ہو گئے تھے مبیل اس لڑکے کا اس سے مل گیا تھا پولیس کا اقبند تھا بروقت کاروائی کرتی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس لڑکے سے پوچھتا اس کرتی اور ہمارے ساتھ وہاں پر جاتی یہاں پر اس لڑکے کو پھینک کر آئے تھے شاید ہمارا ڈڑکا ہمیں کچھ سانسوں سے پہ پہ ہی مل جاتا ہمارے ساتھ یہ واقعہ نا پیش آتا جو اب آگیا ہے بس یہ پولیس کے کفلت کا نتیجہ ہے جو اب ہوا ہے ہمارے ساتھ بکٹم کی فیملی ہمارے پاس آئی ہے کہ ہمارا لڑکا جو ہے ملنی رائنز ان دوستوں کے ساتھ کیا تھا ان تمام دوستوں کے پیچھے جا کے وہ سب انسپیکٹر نے وہ دریافت کی اور اس دریافت سے کچھ گرفتاریاں بھی کر کے بگرز انٹرویو وہ دھانا میں لے کے آیا جس سے کوئی بات آگے چلی تو یہ کہنا جو ہے وہ سرسر اس میں کسی جس نے بھی آپ سے بات کی ہے فیملی ساتھ کے اور کسی نے بات کی ہے تو وہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے یہاں پر دوست بھی مرسد موجود ہے آپ دوست ہیں جہانزیب کے ہاں جی ہم دوست ہیں ہم کٹھے پڑتے ہیں تو اسی وجہ ہے شاہد کب سے آپ کا دوست ہے نہیں میرا نہیں دوست وہ جہانزیب کا جہانزیب کا دوست ہے کوئی شاہد بدفیلی کرنے والا لڑکا ہے یا اس قسم کے کریکٹر کا مالک ہے نہیں لگتا دیکھنے سے پر کبھی آجتا کہ چھونا تو نہیں ایسی بات کی ہوگی جب آپ کو بتا چلا کہ آپ کا دوست غائب ہے اور اس کو شاہد بلا کے لے کے گیا ہے ہم ساری رات ڈونٹے رہے ہیں ساتھ ان لوگوں کے پولیس والوں میں نہیں ساتھ دیا ہو جب آپ کو آپ وہاں پہ تھانے گئے تو آپ تو اپنے بچے کے لیے گئے تھے کہ اس کو کم از کم ڈھونڈیں جی سار ڈھونڈنے کے لیے لے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک لاش جو ہے وہ رہانے میں پڑی ہے آپ وہ دیکھ لیں جی سار ایسے یہ ہے لیکن اس کا چہرہ نہیں پیچانا گیا ٹھیک ہے لیکن کپڑے ہمارے بیٹے کی تھے لیکن ایک سائٹ سے تھوڑا سا پیچانا گیا بعد میں کہ وہ بیٹوں سے پیچانا جی سار تشدد کافی زیادہ کیا کافی تشدد انہوں نے آنکھوں پہ اور پورا فیس اور پیڑ پہ اور پیڑ کے لیچے بھی بہت تشدد کیا جیسے ہی وہ ویکٹم فیملی ہمارے پاس آئی ہے وہ تھاندار نے جن پہ شک کیا جا رہا تھا دوستوں ان کو ساتھ جا کے وہ دوست انٹروو کے لیے بگر سختیش لے کے آیا اور اس سے بات آگے چلی جو کہ لیڈ کرتے ہوئی بچے کی ہمیں باڈی تک لے کے گئی چیزیں ماری تھی سوہ مارا تھا چھوری ماری تھی چھورے یا چھوری کوئی ایسٹ سوہ یا چھوری ایسٹ اس چیز کی کچھ فیس پہ بھی ماری تھی ہجی فیس پہ فیس پہ بھی ماری تھی اور اس کے پیڑ بھی ماری تھی اور انٹے بھی لگتا ہم ماری تھی انٹہ کافی پڑی انہوں نے انہوں نے ان کو مارا وہ دوست کتنے عرصے سے تھے آپس میں وہ تقریباً دو سال تھے دو سال سے وہ دوست تھے ایک دوست تھا لیکن دو جو تھے وہ اس کے دوست تھے شاہد کو آپ کب سے جانتے تھے میں نہیں جانتا وہ جانتا تھے پتا تھا آپ کو شاہد اور جہانزیب کی دوستی ہے ہاں جی پتا انگوالوں کو بھی پتا یہ بعد میں مانا ہے اس نے بتایا جو شاہد نام کا لڑکا پکڑا گیا اس نے بعد میں بتایا وہ بھی لڑکا ہم نے پولیس کو پکڑ کے دیا پولیس نے ابھی تک کوئی زیادتی بھی مانتا ہے زیادتی بھی جی مانتا ہے میں نے زیادت فیلی کیا کیا جی اس کے بعد اس کو قتل کر دیا وہ تشدد بہت زیادہ کیا انہوں نے اور جو دو لڑکے وہ ابھی تک فرارہ باگے وہ ابھی تک نہیں بکڑے گئے یہ مامو ہے جی جہانزیب کے تین بجے دوبارہ گئے ہیں شام کو تو تین بجے گیٹ بند کیا گیا اور اس کے بعد عبد الرحیم ایسا ہی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ مطلب اس طرح سے جب سائل کسی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس قسم کا بیہیویور قطر نہیں ہونا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب تفتیش کا حصہ ہیں وہ میں ابھی کیامرا کے سامنے میں تفتیش کے بارے میں نہیں پوچھ رہا میں آپریشن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی انویسیگیشن کا حصہ ہیں جو میں ابھی اس کیامرا کے سامنے بتاؤں گا میں انویسیگیشن آم نوٹ آسکنگ آسکنگ آباؤ انویسیگیشن سر میں صرف یہ جانا چاہتا ہوں کہ املے کا جو رویہ ہے سر وہ رویہ تو اچھا ہونا چاہیے ہم جب ادھر گئے تھے جب میں نے دیکھا تو اس کا بہت برحالہ پلیس پالاو نے آپ گئے تھے ساتھ ہاں ادھر گئے تھے جب ہم گئے تھے پلیس پالاو نے آسکنگ آدو آب غیر آدمیاں کو نہیں جانے دیا اس کا نوٹ بھی کٹا ہوا تھا بداتے ہیں تیلی گوار دیا تو یہاں پہ بھی زخم تھا موہ پہ مٹی ڈالی ہوئی تھی اس لیے تو ہم نے دیکھا جب پلیس آلا کوئی ادھر آپ کڑا باتیں کر رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے کوئی کسی کی برسہ کی بات نہیں سی سن رہا رویہ کے حوالے سے صرف بتا رویہ جو ہے اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں آئی اب اگر آئی اگر کسی نے یہ فیل کی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رویہ غلط ہے تو اس میں ہمارا ڈسپننٹ کا اقلاعہ اپنا نظام ہے جو کہ اس میں اُس کے خلاف تعدیبی کا روائی جو افسران کے خلاف ہوتی بھی ہے اور اگر اس میں ایسا ڈی ایسپی صاحب نے اس کا نوٹس لیا اگر کسی افسر نے ایسا کسی کے ساتھ مصویب کی ہے تو اس کے خلاف بھی آپ چھوٹی پیتے سر اس دن جب یہ معاملہ پیش آیا تو پھر ماتہتوں نے یہ کیوں کہا کہ ایسے چھو صاحب سو رہے ہیں آپ آپ کا ایمیج کیوں خراب کرنے کی کوشش کی ماتہتوں نے یہ ہے آپ نے بات جو ہے وہ کس نے آپ سے کی ہے میں تو اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا کہ کس نے کہا ہے اور کس نے آپ کو بیان کی ہے تو مطلب عبد الرحیم جو سب انسپیکٹر ہے اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا ایسا نہیں بلکل ایسا نہیں کیا اگر کیا ہوگا سر آپ انکواری کریں گے پرسنلی ڈی ایسپی صاحب کر رہے ہیں اس پر انکواری آپ بھی دیکھیں نا ماتحت ہیں لکھ کے پیشنے کر دیں اس کے ساتھ مسئلہ وقت ہمارے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہم لوگ سب کو ایک طرف ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیوں کہ سٹوڈنس کا کام ہے موبائل کا گلاسہ زیادہ زیادہ کتنے ہیں چالیس سرپے کا پچاس سرپے کا اس سے زیادہ تو کوئی ایشوز نہیں ہے مل جاتا لیکن کسی کو جان سے مارنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہاں پہ دیگر محلے دار بھی موجود ہیں دیگر لوگ بھی موجود ہیں جن کو تشویش ہے خصوصاً پولیس کے رویے سے اور جو پولیس نے تاخیر کی اس کو ڈھوننے میں سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ آپ کیا لگتے ہیں سر جہاں سے میں ان کے محمود لگتا ہوں کب پتہ چلا آپ کو واقعہ کیا تھا آپ یہی پہ رہتے ہیں نہیں میں تو ادھر لاہور میں بازک لونی میں رہتا ہوں مجھے تو رات کو خبر ملی ہے تو آج صبح ہم پہنچے ہیں تو ابھی میری ان سے ایسیچوز صاحب سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ ہمارا بیٹھا تھا تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ انصاف ملے ڈی آئی جی آپریشنز وقاص نظیر صاحب کے حکمات ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے سائل آتا ہے تو اس کے بعد آپ فوراں بروقت کا روائی کریں اور اپنا رویہ بھی اچھا رکھیں آپ کو بھی معلوم ہے وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لئے پھلیز کے روئیے کہ جو کبھی ایسا ہوا نہیں ہوتا اس کی شکایتیں شروع کر دیتے اگر کچھ ایسا ہوا تو افتران اس پہ کاروائی کریں گے مجھے یہ چیز کا افسوس ہے دو بہنوں کا کلوتا بھائی تھا کلوتا بھائی تھا جی کلوتا بھائی ہے یہ دو بہنوں کا ایک چار سال کی ہے ایک بارہ سال کی ہے یہ بچہ پندرہ سال کا تھا نومی کلاس میں یہ پڑھ رہا تھا تو ہمیں بس یہی ہے ان سے کہ انصاف ملے وہ بڑا ماں باپ ہے جو ان کا سہارہ تھا یہ بات ان سے مہدے بات بہت ببستہ تھی جس کے لئے یہ سب کو اسودہ کر گیا ہمیں چیز کا بہت دکھ ہے ہمیں یہ ہے اس وقت ان کے رشیدار مہلے دار اور دیگر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اس کے بعد آج ہی اس کا جنازہ ہے پانچ بجے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دو بہنوں کا ایک لوتا بھائی اور والد ان کا ایک لوتا بیٹا تھا ایک لوتا سہارہ تھا جس کو چھیم لیا گیا اور بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا گیا یہاں پر دوسرے لوگ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں موسیقی